جمہو کشمیر کے ایک اور بڑے اس منصوبے کی جو پائے جو تشنے تکمیل ابھی بھی ہے اور اب یہ مانا جارہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ریل کی چھوک چھوک چھو ہے وہ دلی سے سری نگر تک آ سکتی ہے کٹرا بنی حال ریلوے ٹینل سے جڑے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ریلوے ٹینل کی خدائی کا کام سرنگ کا کام جو تھا وہ مکمل ہوا ہے دس برسوں کے بعد یہ منصوبہ دو ہزار بائیس تک اندازہ لگے جارہا کہ مکمل ہو جائے گا لیکن بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے دیگر حصوں کو بلخصوص وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ریلوے کے ذریعے جو جڑنے کی کوشش ہے اس میں ریلوے ایک قدم اور آگے بڑا ہے اور کشمیر کو ریل کے ذریعے جو جڑنے کا قاب دنیا کے یا ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ہے اس کی طرف ایک اور سٹیپ بڑھتے ہوئے جو کٹرا بنحال ریلوے ٹرنل ہے جس کی اس سرنگ کی لمبائی آٹھ ہشاریہ چھے کلومیٹر ہے سال دوہزار نو اور دس سے جس کی شروعات ہوئی تھی وہ آج دوہزار بیس آتے آتے اب جا کر ختم ہوا ہے یعنی خدای کا کام جو مکمل تھا وہ کر لیا گیا ہے اور اب انجینئرنگ ونگز اپنا کام سنبھال لے گی اب جو لائٹننگ کا کام جو سرنگ کو مضبوط کرنے کا پکا کرنے کا کام ہے اندرونی حصو کو جوڑنے کا کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے یعنی جو اب تک خدای کا کام تھا وہ دس برسوں کے بعد مکمل ہو چکا ہے اس اہم منصوبے پر جس پر کروڑ روپے کی لاغت آئی اور اب جا کر اس پر وہ کام شروع ہوگا جس کے لیے برسوں سے انتظار تھا یعنی اب تک صرف خدای کا کام مکمل ہوا ہے آگے کام کا کام اب متلکہ حکام نے سنبھال لیا ہے اور آٹھ اشاریہ چھے کلومیٹر لمبی سرنگ سال دوہزار بائیس آتیاتے مانا جارہ کے مکمل ہو جائے سابق وزیراعظم اندرہ گاندی نے سن انیس سو اسی میں ایک بڑا منصوبہ ہاتھ میں لیا تھا اور جمہو کشمی کو ریل کے ذریعے سے پورے ملک کے ساتھ جوڑنے کا منصوبہ ہاتھ میں لیا گیا تھا سسترفتاری اور مشکل ترین حالات ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو پایا اور یہ ٹینل جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے آٹھ اشاریہ چھے کلومیٹر لمبی چنل جو ہے وہ بانیہال کی وہ تیار ہو رہی ہو چکی ہے اور اس میں لگ بگ دس سال کا وقت لگا ہے اس ٹینل کو کمپلیٹ کرنے میں اور اس سے اب امپور سے بانیہال سرینگر اور سرینگر سے بارہ ملہ تک کا ریل سفر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ لگ بگ لگ بگ لگ بگ مکمل ہو رہا ہے آسٹرلین ٹرننگ میتھرڈ کو استعمال کیا گیا ہے این ای ٹی ایم کو اس میں استعمال کیا گیا ہے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا گیا ہے نورڈن ریلوے لگاتار اس پر کام کر رہا تھا اور بانیہال ریلوے سٹیشن اس کے لیے جو تھا وہ مین فوکس پوائنٹ بنا ہوا تھا کہ جب یہ ایک بڑے مرکز کے طور پر بانیہال جو ہے وہ ابرے گا جب کٹرا کے راستے سے یہ پوری ٹرین پہلے بانیہال بانیہال کے بات سرین اگر کی اور ربانہ ہوگی لیکن سب سے پہلے ہم گراؤنڈ زیرو پر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ندیم اقبال جوائنٹ کی ہوئے ہیں ندیم فٹا فٹ سے اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمارے ویورز کو کیا کچھ گراؤنڈ ریلٹی ہے خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ خدایی کا کام ٹینل کا مکمل ہو گیا ہے آٹھ جائر یا چھے کلومیٹر کی ایک ٹینل تھی اور یہ اب اور آسان ہوگا ریلوے کے لیے کام کو آگے بڑھا رہا چلے ندیم سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آواز ان کے صاف نہیں پہنچ پا رہی اس ٹینل کو لے کر اور بھی تھوڑی جانکاری آپ کو دیتے چلیں جو کہ دس سال بعد جو اب تک خدایی کا کام مکمل ہوا ہے اس ریلوے ٹینل کی مدد سے جو کھڑی اور بانیحال کے درمیان جو ریلوے کا کام تھا ریلوے لائن کا کام تھا وہ دو سال میں مکمل کی جانے کی امید بھی نظر آ رہی ہے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ بارہ ملاس شنگر ریل کو بھی اس راستے کے ساتھ جوڑ کر وادی کشمیر کو بالخصوص ریلوے ٹرائکز کے ذریعے ملکی دیگر ریاستوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش تھی اس میں ایک قدم اس وقت نوردن ریلوے کو خاص طور سے ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور کل چونکہ یہ کام مکمل ہوا ہے ایک تقریب کا بھی انعقاد ہوا جہاں پر متلکہ حکام کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنرز کے سامنے اور سینئر آفیسرز کے سامنے تمام چیزیں ڈسکس کی گئی کس طریقے سے اس ٹرائک کے دوران مشکلی بھی آئی کئی چیلنجز کیونکہ ہلی ایریاز ہے اور ہلی یا پھر ٹرین ایریاز میں جہاں پر خدای کا کام انتہائی مشکل رہا ہے ان ایجنسیز کے لیے جن کے طرف سے اب یہ مکمل کیا جائے گا ان کی طرف سے بھی تمام سینئر آفیسرز کے سامنے تقریب کے دوران جو خد و خال تھا وہ پیش کیا گیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر ریلویز کو پہلے کٹرا اور ادھمپور تک آپ دیکھتے تھے کہ جہاں مکشمیر کے آندر خاص طور سے جو ایک کوشش ریلوی کی کبھی ہوتی تھی تو وہ کٹرا اور ادھمپور تک جا کر ٹرین کے ذریعہ ہم دیکھتے تھے کہ سیاہوں کی ایک بڑی تعداد بھی پہنچتی تھی یا لوکلز بھی اس راستے سے سفر کرتے تھے لیکن اس میں ایک چیز اور جڑ جائے گی جب یہ ٹریک مکمل ہو جائے گا نہ صرف سیاہت کو فروغ ملنے کی ایک امید ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوکلز کا جو ویپار کا راستہ ہے جو کاروبار کا راستہ ہے وہ بھی ٹرینز کے ذریعے یا ریلوی ٹریکز کے ذریعے کافی حد تک بہتر اور آسان ہوگا بالخصوص سرما کے دوران ریلویز کے بہتر ہونے سے لوگوں کو وادی کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو اور جمہو صوبے کے اندر بھی سرمایہ کاری کو فروغ اپنی جگہ لیکن تاجب یا جو کاروباری ہیں جمہو کشمیر کے اندر ان کے لئے ایک راحت کا سامان لے کر یہ ٹرینل بنے گی جب یہ مکمل دو سالوں بعد یعنی جو امید کی جاری کہ دو سالوں کے بعد لگ بھگ جولائی اور آگسٹ میں مکمل ہو سکتی ہے دو ہزار بائیس میں ندیم اس وقت ہمارے ساہر ندیم کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں بتائیے گا ٹرینل کے حوالے سے کیونکہ دس پرسوں کے بعد خدائی کا کام جو مکمل ہو چکا ہے سرنگ کا جی بالکل آصیف دیکھیں جس طرح سے اس ٹرینل کی بات کریں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرینل مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن آصیف کہیں نہ کہیں اگر اس ٹرینل کی خدائی کا کام مکمل ہوا ہے آٹھ پنٹ شے کلومیٹر کی ٹرینل آر پار ہوئی یعنی پڑی اور بانی حال کے بھی جو سولہ کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں ریلوے کے ذریعے سے آٹھ کلومیٹر تک ہی رہے گا لیکن اس ٹرینل کا فائدہ لوگوں کو تب ہوگا جب کٹرا اور بانی حال جو بھی ریلوے ٹریک ہے مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی لوگ اس کے ذریعے سے سفر کریں گے اور جیسے یہ ٹرینل مکمل ہوتی ہے دیگر جو ٹرینلز ہیں وہ مکمل ہوتی تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم یہ امید کرتے ہیں جو بھی مصافر کلومیٹر جیپونیٹر لہائے پر سفر کرتے ہیں ان کا سفر ایک تو وقت لیس کنزیوم کرے گا کم وقت لے گا اور دوسرا جو ٹرینلز سے آج کے لوگوں کو جوجنا پڑتا ہے اپنے سفر کے طور پر کہیں نہ کہیں اس پر بھی کمی ملے گی لیکن جو آج کی دیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرینل مکمل ہوگی تو فائدہ ہوگا جو بھی مصافر ہیں کسی کو فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ ریلوے ٹریک کمپلیٹلی مکمل نہیں ہوتی کٹرہ اور بانی حال کے درمان کیونکہ اب بانی حال اور کھڑی کے بیچ ٹرینل مکمل کر لیتے ہیں تو آپ ادھم پر تک ٹرین کیسے لے جائیں کیونکہ اس کے بعد یہ تو آج پر 6 کلومیٹر ٹرین ہے جو یہ ٹرینل ہے اس کے بعد جو آپ کا 102 کلومیٹر کا سفر بچ جاتے ہیں بڑی اور بانی حال کا جو ٹرینل ہے یہ ٹرینل تو مکمل ہو جائے گی جلد امید کی دن یہ کیے جلد مکمل ہو جائے گی باقی جو تیزے ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہیں نہیں کہیں یہ بھی خبر آرہی ہے کہ جہاں سے آپ ریپورٹ کر رہے ہیں رامبند سے وہاں پر ایکو ٹرینل جو ہے وہ تیرہ کلومیٹر لمبی ریلوے ٹرینل بھی زیر تعمیر ہے اور اب تک کی سب سے بڑی ریلوے ٹرینل کے طور پر نوردن ریلوے کے ریپورٹ کے حساب سے یہ ہوگی تو اس پر کتنا کام ابھی ہوا ہے اور اس کی کیا کچھ ریپورٹس ہیں جی بالکل دیکھئے گوھر صاحب جس طرح سے ہم بات کریں کیونکہ جو پہلے ڈیڈ لائنز دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم پیریڈ میں کام اکمل کرنے لیکن کہیں جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں طرح کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اب اگر آج کی ریٹ کی ہم بات کریں کیونکہ اگر ہم جو حکام ہے متعلقہ حکام کی بات پر ہیں ان کے مطابق چھے مہینے یا ایک سال کا وقت لگ سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہم ایک تیز جب پسی بار ہم نے خبر چلائی تھی تو انجیٹی کا ایک آرڈر نکلا تھا کہ آپ نیچرل انوارمنٹ کو متاثر نہ کریں تو کہیں نہ کہیں وہ آرڈر بھی اس راستے میں حالانکہ ڈیڈ لائنز میں بار بار توسی ہوئی ہے جہاں کہا جا رہا تھا کہ یہ تو جلد دو تین سال میں مکمل ہوں گے لیکن جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام چلتا ہے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں تو وقت زیادہ لگتا ہے جہاں ڈیڈ لائنز مکمل تو کی جاتی ہیں لیکن اس پر پھر سے توسی کی جاتی ہے تو یہ میں کہوں کہ انپریڈکٹیبل ہے اب یہ کتنا ٹائم لے گا اس کو کلیئر کرنے میں کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کھڑی سیران کی بات تو وہاں پہ ٹرنل مکمل ہونے کے بعد ٹرنل کے اندر دیکھا تھا ہم نے کہ ملبا اتر آیا تھا تو وہ بھی پرابلم کریٹ ہوگی اس طرح سے یہ ابھی انپریڈکٹیبل ہے یہ کہنا ندیم ایک چیز اور بھی بتائیے گا ٹرنل کی خدای جب شروع ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ آوازیں اس کے خلاف اٹھی تھی کیونکہ جن حصو سے یہ ٹرنل بنی تھی جہاں پر شروعات ہوئی تھی حالکہ ایک طرف راحت بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن ایک بڑی آبادی متاثر بھی ہوئی تھی چاہے وہ کھڑی سے رامبن کے بیچ کا ایریا ہو یا پھر وہاں سے جہاں پر کھڑی اور بنیال کے بیچ جب شروعاتی دور تھا اس کا اس وقت بھی لوگوں کی طرف سے احتجاج بڑے پیمانے پر کیے گئے تھے تو کیا وہ آبادی جو متاثر بھی ہوئی ہے ماہولیات کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا دارومدار وہاں پر بھی تھا مقامی سطح پر جو چاہے وہ آبی زخائر ہو یا نیچرل ریسورسز ہو ان پر کافی زیادہ وہ دارومدار تھا ان لوگوں کے لیے الگ سے کوئی پلان ترتیب دیا گیا تھا ان لوگوں کا کیا ہوگا یا جن لوگوں کے گھروں کو یا بہت سارے علاقوں کے اندر زمینوں کو بھی نقصان پہنچا تھا اس ٹرنل کے کھدائی کے دوران یہ ایک ہی ٹرنل کی میں بات نہیں کروں گا لیکن ریلوے ٹرنلنگ اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں فور لیننگ کی بات کریں ان لوگوں سے کافی زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا نیچرل انویرمنٹ کو اپیلٹ سکھا ہے حالانکہ ہم بشلڑی نالا کی بات کریں ہم دریائے چنات کی بات کریں اس میں جو ڈمپٹنگ ہوتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں مشلیوں کی وہ ٹیسٹی سوٹیس جو یہاں پہ تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے دوسری طرف جب ہم اس میں ملبا ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وارٹر لیول انکریز ہو سکتا ہے اور جو دریا کے آس پاس میں جو بشلڑی نالا کے آس پاس میں جو بھی بستی ہیں انہیں خطرہ لہاک ہے حالانکہ لوگوں کی طرف سے احتجاج تو کیے گئے تھے لیکن اس پر کوئی خاص توجہ نہیں رہی نہ ہی متعلقہ چلیے بہت شکریہ ندیم مرزا جوائن کرنے کے لیے بڑھتے ہیں ذرا آگے بات ریلوے کی ہو رہی ہے جہاں پر ایک ٹینل تو مقمل ہوا ہے لیکن کئی اور ٹینل جو ہے وہ ابھی بھی زیر تعمیر ہے اور مانا جا رہا ہے کہ روا سال یا اگلے سال کے آخر تک کچھ ٹینلز اور مقمل ہوگی جس کے بعد پوری طرح سے ریل سروس جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے جمہو کشمیر کے ملک کے ساتھ لینے فیلال ابھی بھی انتظار ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ریل کی چھک چھک کے لیے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ زمینی صورتحال پر کام ہو رہا ہے جن میں دنیا کا سب سے بڑا پل بھی بن رہا ہے اور کچھ آدھے درجن کے قریب اور ٹینلز پر بھی کام چل رہا ہے